ایک طرف تو عمران خان سے یہ مطالبہ تھا کہ آپ اگر الیکشن چاہتے ہیں تو پنجاب اسیمبلی کیوں نہیں توڑ دیتے آپ اسیمبلیاں توڑ دے اور نیا الیکشن کروا لیجئے دوسری جانب عمران خان نے پنجاب اسیمبلی توڑنے کے لیے ختمی طور پر وزیراعلا پنجاب کو اڈوائز کیا کہ وہ اسیمبلی اپنے دستخط کے ساتھ گورنر کو بیج دے بیجنے کے بعد اب پیم ایلن پنجاب اسیمبلی کی تحلیل کو روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئی پنجاب اسیمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست داہر کر دی گئی ہے ریجیسٹرار آفیس سے درخواست قابل سماعت ہونے پر اتراز آئیت کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں مقامی وکیل سلمان خالد چیما کی جانب سے درخواست داہر کی گئی ہے درخواست میں پنجاب حکومت کو بزر یہ چیف سیکیٹری پرویز لاہی اور عمران خان کو فریق بناتے ہوئے موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ پنجاب اسیمبلی میں ارکان کی اکثریت اسیمبلی تحلیل کرنے کے مخالف ہے لہٰذا پرویز لاہی کی جانب سے جو سمری جاری کی گئی ہے اس کو فوری طور پر قلدم قرار دیا جائے جبکہ اکثریت اسیمبلی کی تحلیل نہیں چاہتی تو وزیر اللہ اسیمبلی توڑ نہیں سکتے عمران خان نے آئینی افتیار کے بغیر اسیمبلی توڑنے کے ہدایت کی ہے درخواست میں عدارت کی جانب سے پنجاب اسیمبلی تحلیل کرنے کے اقدام کو قلدم قرار دینے کیس کے ختمی فیصلے تک تحلیل روکنے کا حکم دینے کی استعداد کی ہے جبکہ درخواست ریجسٹرار آفیس پہنچی تو ریجسٹرار آفیس نے اطلاع ظاہر کیا ہے کہ درخواست گزار تو متاثرہ فریق نہیں ہے لاہورہائی کورٹ کی جانب سے اس درخواست پر اطراز آئیت کر جائیا ہے دوسری جانب پی ایم ایلن آتا تار اور احسن اقبال کی جانب سے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ اسیمبلی ٹوٹ گئی یہاں سے کرپشن کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اب ہم پنجاب کے لوگوں کے لیے فریش منڈیٹ لے کر آئیں گے بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید پی ایم ایلن کنفیوز نظر آ رہی ہے پی ایم ایلن کے اندر دو رائے پائے جاتی ہے ایک یہ کہ الیکشن میں جائے عوام کا سامنا کرے جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ الیکشن میں ابھی نہیں جا سکتے اس معاشی صورتحال بیٹ گورنرس کی حال میں عوام کا سامنا کرنا انتہائی مشکل ہوگا دوسری جانب عمران خان نے یہ پتہ کیل دیا ہے اور اگلی باری کیپی اسیملے کے ٹوٹنے کی ہے اٹھالیس گنٹے کے دوران گورنر پنجاب کو اسیملی تحلیل کرنے کی وزریالہ کی سمری پر دستخط کرنے ہیں اور اگر گورنر پنجاب نے ایسا نہ کیا تو اٹھالیس گنٹے بعد یہ اسیملی خود بخود ٹوٹ جائے گی جس کے بعد نوے روز کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے لیکن کیا یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے گا اور عدالت کی جانب سے سٹے دے دیا جائے گا اور اگر عدالت کی جانب سے سٹے دے دیا گیا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا یہ آنے والے چند گنٹوں میں واضح ہو جائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ